اسلام علیکم جی یہ دادا پوتا شو جو ہے نا اپنا آف این اون چلتا رہتا ہے اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں ایکانمی کے تھوڑے سے اپ ڈیٹ وغیرہ اور کل چونکہ عمران احمد خان نیائی صاحب پہ حملہ ہو گیا تھا اور ہم نے آپ کو اس وقت دادا پوتا شو ہم کرنے بیٹھے ہی تھے جب یہ خبر آ گئی تو پھر کچھ اور ہوئی نہیں سکتا تھا کیونکہ ظاہر علمہ بلہمہ صورتحال بدل رہی تھی پتہ نہیں کی ہو جانا ہے اللہ اللہ شکر ہے مطلب کہ وہ پوری سٹرنگت کا اندازہ ہو گیا جو ہے مطلب کہ کوئی اتنا زیادہ تشویش کی بات نہیں ہے حالات انڈر کنٹرول ہیں صوبائی حکومتوں کی تمام تر سپورٹ کنٹیبیوشن اور سرپرستی کے باوجود بھی وہ بیچارے جو ہیں وہ رات کو مزارہ مزورہ کر کے نعرشہ لگا کے جس کے پیچھے وردی والا نعرہ بھی انہیں لگایا اور اس کے بعد کرہ کری چلے گئے لا انڈر کی سٹیوشن پیدا نہیں ہوئی ظاہر ہے وہ بھی خبر آ گئی ہوگی کہ عمران صاحب جو ہیں ان کی جان خطرے سے باہر ہے اور اب جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اب تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب وہ تیز سے صحتیاب ہو رہے ہیں اور اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر یا آٹھالیس گھنٹوں کے اندر ہو سکتا ہے ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی جائے یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک ہے اس لیے ہم نے کہا کہ ہم ذرا ایکانومی کھین لیں اور ایکانومی جو ہے وہ چاچو کا دورہ چین جو ہے وہ تو دوی گیا اس کے اندر دو روزہ دورہ چین جو تھا اس کے اندر بہت ساری باتیں ہوئی لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی ہے جو کہ آپ کے گوشت گزار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا دستہ سیدھا کیا ہے روس سے تیل منگوانے کا کیونکہ روس کو تیل کے ادائیگیاں کیسے کریں گی ایک تو ساڑھے گول پیسے کوئی نہیں نمبر ون نمبر دو پیسے ہوں تو روس کے ساتھ تو کوئی ال سی وغیرہ نہیں اوپن ہو سکتی نمبر دو اور نمبر تین یہ ہے کہ روس کو ڈالر میں ادائیگی نہیں چاہیے وہ کہتا ہے ہم ڈالر میں ٹریڈ نہیں کریں گے جس کا امریکہ کو بہت رنج ہے کیونکہ امریکہ کی دنیا کے اندر تو منوپلی اسی لیے ہے نا کہ تیل اس میں ٹریڈ ہوتا ہے ڈالر ٹرم کے اندر تو اگر اس کرنسی میں وہ کہتا ہے اگر میں تیل اس کرنسی میں بیچوں گا ڈالر میں بیچوں گا روس کا یہ خیال ہے تو بیسیکلی وہ امریکن اکانومی کو یا امریکن کرنسی کو سپورٹ ہوگی تو ہم نے اس میں بیچ دے بھئی ٹھیک ہے تو پھر اس نے کیا کیا ہے اس نے کہا ہے کہ ہم اس کو بیچ دیں گے کسی اور کرنسی کے اندر ہم نے کہا ہے کہ چین اپنا پائیے پائیں پائیے پائیے تو اسی چین صاحب تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے آپ اس کو پکڑا دیجئے گا تو پھر وہ جو یہ آن جو کرنسی ہے آر ایم بی اس کا ایبریویشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے کوئی معایدہ سائن کیا ہے چائنہ کے ساتھ یوں ہم چائنہ کے رستے اپنے کسی بھی خیدداری کی ادائیگی ان حالات میں جب تک کہ روس کے اوپر بینکنگ پبندیاں لگی ہوئی ہیں لیندین کے حوالے سے اور امریکہ بہادر نے لگائی ہوئی ہیں ہم چائنہ کے ذریعے ان کو ادائیگی کر سکیں گے اور اب تیل کیسے آئے گا کیونکہ اس وقت جو ہماری سپلائی لائن ہے وہ تو کوئیت سے ہے وہ تو یو اے ای سے ہے وہ تو سعودی عرب سے ہے تو یہ تو روائیتی ممالک ہے ہم سے ہم روائیتی طور پر خام تیل بھی لیتے ہیں اور صاف کیا ہوا پٹرول ڈیزل وغیرہ بھی لیتے ہیں مختلف وقت میں مختلف صورتوں میں تو لیکن روس سے تو نہیں آیا کبھی وہ پھر جہاز اور جہازوں کے روٹ اور پھر آئیل ٹینکر اور یہ اور وہ یہ سارا بڑا لمبا پیرافرنیلیا ہوتا ہے تو وہ تو پھر ہم کیا کریں تو پھر ہم نے اب گزارش کرنی ہے سعودی عرب سے جو کہ ہم پہلے کر گئے تھے جاتے ہوئے پہلے انشیڈول دورہ تھا چاچو کا سعودی عرب کا ٹھیک ہے کچھ بہت بڑی سفارتکاری ہو رہی ہے اس وقت مطلب کہ روس کی طرف سے اس دھمکی کے بعد ہاں روس کی طرف سے امریکہ کی طرف سے اس دھمکی کے بعد کہ ہم آپ کی جو ایرز سے وہ کیا ہوتی ہے جی مطلب کہ جو ہوای حملے سے میزائل حملے سے اٹیک کے لیے انٹی راکٹ انٹی میزائل سسٹم جو ہوتا ہے وہ ہم ویڈراؤ کر لیں گے یوں آپ ایکسپوز ہو جائیں گے تو اس کے اوپر روس امریکہ کے میڈیا نے ایک خبر بریک کر دی پہلے یہ بات کرتے چلیں امریکہ کے میڈیا نے ایک خبر بریک کی کہ سعودی عرب نے کچھ معلومات جو ہیں وہ امریکہ کے اداروں کے ساتھ شیئر کی ہیں جس کے اندر ایران جو ہے وہ سعودی عرب پہ حملے کی جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ جیسے ہی وہ چھتری ہٹے گی دفاع کی تو وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ کر دے گا یہ امریکی میڈیا کے اندر خبر چھپی اور اس کا شدید طریقے سے ڈینائل جاری کیا ایران نے اس نے کہا جی ہمارا کوئی ایسی آرادہ نہیں ہے اور یہ خطے کو غیر مستحکم کرنے کی امریکی سازش ہے اور بلا 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 جو ان کا ایک روایتی انٹی امریکہ بیان ہوا کرتا ہے ایران کا تو اس انٹی امریکہ بیان کے بعد ایران بہادر جو ہیں انہوں نے جب یہ سٹیٹمنٹ دے دی تو پھر ہمیں پتا چلا کہ جناب اچھا سعودی عرب نے کچھ چیزیں جو ہیں کچھ دفاع کے جو ڈیٹا جو ہے جو معلومات ہیں یا جو سوسی جو ان کو اب یہ ذرا جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے اب اس کا آرٹرنیٹیو کیا ہونا ہے یہ جو مطلب کہ ایر ڈیفینس نہیں اس کے لیے ایک خاص لفظ ہوتا ہے میں بھول گیا وہ جو سسٹم ہوتا ہے نیچے لکھوں گا آکے پھلا وہ جو سسٹم ہوتا ہے جو انٹی میزائل سسٹم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اگرچہ وہ بھی کوئی اتنا افیکٹیو نہیں ہے پچھلے دنوں ارامکو کی رفائنری کے اندر آگ لگ گئی تھی کیونکہ وہاں پہ آکے میزائل لگے تھے اور کہا جاتا ہے کہ بڑی خوفناک آگ تھی وہ تو وہ آگ لگ گئی تھی تو ایسی صورت کے اندر جو ہے جب وہ میزائل سسٹم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اب اس کا آرٹرنیٹیو آپشن کیا ہو سکتا ہے میرے محدود علم کے مطابق جو ہے وہ رشیان سسٹم اتنا ایڈوانس نہیں ہے رشیہ کا وہ جو فائیو ہے میرا خیال تھری نہیں فائیو سسٹم ہے جو کیڈیا بھی لے رہا ہے وہ کوئی اتنا ایڈوانس سسٹم نہیں ہے لیکن جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جو اب ترکی بھی اس طرح کا کوئی سسٹم تیار نہیں کرتا اور جو ابھی اٹیک کے لیے اگریشن کے لیے اس کے پاس ڈرون شرون تو ہیں جس کے ساتھ وہ بم باند کے کام چلا لیتا ہے وہ تو خیر ایران کے پاس بھی بہت سارے ہیں خود کچھ ڈرون ہیں کامہ کازی ڈرون ان کو کہتے ہیں وہ بیسی کے لیے بام بھی ہوتا ہے بام کے اوپر اکھان لگا دی اکھیں آنکھیں لگا دی اور دماغ لگا دی تکیٹ لگتی ہے تو وہ ٹارگٹ کو ڈھونڈ کے ڈھونڈ کے ٹھک کر کے جا کے اس پر وجتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک قسم کا سمارٹ بام آپ کہہ سکتے ہیں ان کو انہوں نے تھوڑا سا موڈیفائی کر لیا ہے چھوٹا سا بام ہوتا ہے وہ اس کو لے کے اور روس کو بہت بیچ رہے ہیں ویسے آج کل یہ والے بات سے بات نکلتی جا رہی ہے تو خیر وہ سعودی عرب کو جناب ہم نے کہا کہ جناب آپ جو ہیں چونکہ اس وقت روس کے تیل کے سب سے بڑے باعت نہیں ہیں تو پہلے دو یا تین کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے تو آپ نے جہاں پہ اپنے وہاں سے سوجہ آزم گوانے ہیں نال اکدہ ساڑا یوں گوانے ہیں تو اٹھا سسٹم اسٹیبلش ہے آپ کے ادھر کو لگے ہوئے ہیں مسلسل ٹرالے جا رہے ہیں اور اپنا ٹینکر جا رہے ہیں آئل ٹینکر آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو بھی جمارہ بھی ایک آ جائے گا اور آ کے جناب وہیں پہ سعودی عرب میں روک جائے گا تو سعودی عرب اس کے عوض اپنا تیل ہمیں دے دے جڑا کو فرق بن دا یار دو چار ڈالر داو لے لنا تو میرا مطلب ہے کہ یہ ہم نے ہم یہ اس وقت اس سٹرگل کے اندر ہیں اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ ایسا کرنے دے گا امریکہ ایسا نہیں کرنے دے گا آج جو ہے آج جو ہے وہ عمران خان کے اوپر حملے کے اوپر امریکہ کی طرف سے شدید الفاظ کے اندر مضمت کا آنا جو ہے وہ اس بات کو تیہ کر گیا ہے کہ اس خطے کے اندر امریکہ کی سب سے بڑی سٹریٹیجک انویسٹمنٹ کیا ہے میرا آپ وہ ویلاگ سنیں دادا پوتا شو والا جو میں نے کیا ہے کہ امریکہ کا تو ہنگر بھی نہیں لگ رہی اور پھٹکڑی بھی نہیں لگ رہی اور افغانستان کے اندر شکست کے ذمہ دار جو لوگ تھے یا پاکستان کے جو ادارے تھے ان کو گالیاں بھی مل رہی ہیں کل تو افسروں کے نام لے کے گالیاں دے دی گئی ہیں ٹھیک ہے پہلے بھی نام لیے جا رہے تھے کل تو ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کا بھی احتمام کیا ہے پایو دین علی پرویز پایو دین علی پرویز وہ ایف آئی آر درج کروا دیئے ان تینوں کے خلاف جن کا نام درج کیا تھا کروا نہ ذرا وہ جو میجر جنرل کا نام لیا ان کے خلاف ضرور کروائیں ذرا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب بھی خوب کھیلے ہیں اور انہوں نے وہ بیان لیگ کر کے تو پی ٹی آئی کو پروپیگنڈے کا موقع جو تھا اس کے اندر اس کے بارے کے اندر سوئی بھی چب ہو دی ہے جس کو وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو خیر یہ ہے اس کے علاوہ دیگر بھی ایک دو معایدے جو ہیں ان کے اوپر باتچیت بھی ہوئی ہے سائن بھی ہوئے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ شٹیٹمنٹ جو ہے وہ صدر یی کی ہے صدر یی نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کی مالی مشکلات کو بھی ٹیک کیر کرے گا ٹھیک ہے ان کو بھی دیکھے گا اور پاکستان کو مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے ہر ممکن سپورٹ کرے گا میں نے وہ جو دو تین جگہ کے اوپر صدر یی کا جو سٹیٹمنٹ شپایا چائنیز بیڈیا کے اندر بھی اور روائٹر نے جو سٹوری دیا ان کا کرکس نکال کے آپ کی خدمت میں ارض کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور اس کی طرف بھی چلیں گے روپیہ مستحقے میں جیس آج کے دن ڈالر کے مقابلے میں کوئی ایسا نہیں ہوا جو ایکسپورٹ سیکٹر ہوتا ہے ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب چونکہ انہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو ان کو کم قیمت کے اوپر بجلی فراہم کی جائے ان کو انیس روپے ننانوے پیسے یعنی کہ بیس روپے جو ہے فی ہیونٹ اس کے اندر سیل ٹیکس فلانا ٹیکس فائنل جو ہے وہ بیس روپے کے اوپر ان کو فی ہیونٹ بجلی فراہم کی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہے اس کے علاوہ ٹویٹر نے کہا ہے کہ وہ ملازمین کو فارق کرنے کا سلسلہ جمعے سے یعنی آج سے شروع کر رہا ہے بہت سارے جو ہیں ملازمین جو کہ ون لے بیٹھے ہوئے ہیں فالتو بیٹھے ہوئے تھے ان کو فراہم کر رہا ہے ٹویٹر کی پچھلے انتظامیہ جو ہے وہ یہی کہا کرتی تھی جب انہوں نے جا کہتا تھا کہ یہ یہ خامیہ ہے تو وہ بڑے رام سے کہتا تھے کہ ہاں اس بات کے اوپر تو ہم جو ہے وہ ناکام رہے ہیں تو وہ پھر ایلن مسک مسخرا جو ہے ایلن مسخرا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا کسی ریڈیو کے اوپر انٹرویو میں ان کی اپنی وہ خاتون نے کہا کہ یہاں اس معاملے کے اوپر ہم کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے کہا کامیاب نہیں ہو سکے یوہر فائر ٹھیک ہے چل نکلے تو اس نے پروگرام میں سے اٹھا دیا اس کو اس نے کہا اچھا اچھا چاب ناکام ہوئے فارق نہیں ہو سکے یوہر فائر ٹھیک ہے اس نے اب ضلیل کرنا ہے ٹویٹر کو ٹویٹر نے جو بدماشی بنا لی ہوئی ہے دنیا بھر کے اندر نریٹیو بیلڈنگ کی اور جس طرح وہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے پی ٹی آئی جیسے لوگوں سے اور اس کے نتیجے کے اندر فیک نریٹیو بیلڈنگ کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے ایلن مسخرا جو ہے اب شاپ کے اندر گھس گیا ہے اب وہ جو ہے وہ آپ دیکھئے گا کیسے کیسے تماشے لگاتا ہے نیپ ٹیرف جو ہے اس میں اکتوبر میں اضافہ کیا جا رہا ہے یہ جو ہے یہ نیپرا نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے کوئی اکتوبر میں اضافہ نہیں کیا جا رہا ٹھیک ہے اور چونکہ بزنس ریکارڈر کی اپنی خبر تھی وہ ڈینائے ہوئی ہے تو پھر آپ جیسی خبر دیتے ہیں ویسے ہی دیئے ہیں انہوں نے حالانکہ بزنس ریکارڈر پروفیشنل ترین اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے پاکستان کے اندر اس کو بھی بہت تکلیف ہے پر نئی نسل آگئی ہے کی پتہ لگ رہا ہے کہ نہ کہ بیڑا گرہ کو گیا ہوئے اندر خانے کچھ میسیجز آئے ہوئے ہیں تو اس کے حوالے سے میں نے کہا تھوڑی سی خبر دیکھ لی جائے عبداللہ رامے صاحب جو ہیں وہ اپنی فلوسفی چارڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ان کو چھوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں علی رضا صاحب جو ہیں ایک ریکویسٹ ہے کہ جب انہیں یوتھیا اور امرانڈو کہتے ہیں شو میں یہ انپروپریٹ ہے آپ کے آرڈینز کے لیے اچھا جی ٹھیک ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ جینو جی ہندی ہے پنجابی جو کہہ دینے اے تے جینو جی ہندی ہے جی کو جی ہوتی ہے اب آپ مجھے ایک دیکھئے جو امران احمد خانی عزی صاحب نے ایک نسل کی تربیت کر دی ہے اور وہ ہر اختلافی بندے کو لوٹا کہہ دیں گے لفافہ کہہ دیں گے اور جو موں میں آئے گا بھونک دیں گے بکواس کرتے ہیں تو کتنی دیر آپ برداشت کریں دس سال برداشت کیا ہی ہے نا سارے اب جب ہم نے آگے سے انٹیلیکشل ٹرمنالوجی شروع کی ہے یوتھیا مجھول کوم الجاہلی علی الاقل للمحدود یا میرا مطلب ہے پانچویں پوشت کی دوگلی ابلاغی جان اگرچہ مشکل ہے لیکن ایک کاؤنٹر بھی تو کر دیا ہے یا امران ڈو جو ہے وہ دو لفظوں کا ایک امران کا پہلا حصہ اور ایک اور جو گالی ہے اس کا دوسرا حصہ ڈو لے کے تو امران ڈو کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح یوتھیا جو ہیں وہ یوتھ اور ایک اور اس طرح کا لفظ ہے اس کا آخر حصہ لے کے اس کو یوتھیا بنا دیا گیا ہے تو پھر کسی نے کسی نے سڑھ کڑ کے اپنا دماغ لڑانا تھا تو اس میں وہ ہونے کی کیا بات ہے ہاں آپ کو ان اپراپریٹ گزرتا ہے تو گزرنا چاہیے آپ کے اندر بیسک موریلیٹی جو ہے وہ برقرار ہیں اور مجھے اس لیے ایکسپشن دے دیجئے کہ میں نیریٹیو کے سامنے کھڑا ہو کے کاؤنٹر نیریٹیو بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں اور جو ہے وہ پچھلے دنوں مجھے عمر چیما کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا تو عمر چیما نے کہا یار ہم نے ساری زندگی ہی غارت کر دی کہ سچ بولنا چاہیے سچ پہ کھڑے ہونا چاہیے سانچ کو آنچ نہیں ہے ٹھیک ہے سچ ہمیشہ جیتا ہے لیکن یار جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے عمران خان کا جھوٹ جو ہے وہ بکا ہے اور جیتا ہوا نظر آ رہا ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی جو ہے اس سے رجوع کر لینا چاہیے جھوٹ بکنا چاہیے جھوٹ بولنا چاہیے جھوٹ پہ اسرار کرنا چاہیے جھوٹ کی تبلیغ کرنی چاہیے بطمیزی کرنی چاہیے ایک بچہ جو ہے جس کی بچہ کی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو کہے کہ جناب آپ لفافہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو تو تن بطن میں آگ لگ جاتی ہے یار اور ساتھ میں اس کا باپ پہ کھڑا ہو اور مسکر آ رہا ہو جیتا ہے کہ آپ کے مسکر آ رہے ہیں رزی صاحب جیسے بندے کی بھولتی بند کرتی یار اب اس اکل کے اوپر یہ امرانڈو اور یوتھیا بہت چھوٹے لفظ ہیں یار ٹھیک ہے نا اس مائنڈ سیٹ کے اوپر ٹھیک ہے نا میں نے نہیں کہا کہ جناب تم جو ہے وہ پنجاب پولیس کو لوٹ کے کھا گئے ہو جلی وہ جو ہوتے ہیں واؤچرز کے ذریعے تم تی اے ڈی اے ویڈڑا کرتے رہو اور سسپینڈ بھی ہوتے رہو اور کرپشن کی بنیاد کے اوپر میں نے آگے سے اس کے باپ کو یہ بات نہیں کہی یار میں اتنا وہ نہیں ہو سکا لیکن اس نے اس کے باوجود کہ وہ میری تمام تر اس قسم پرسی سے آگا آئے ٹھیک ہے ہم نے جنللزم کے اندر آگے لوز ہی کیا ہے کچھ بنایا نہیں ہے لوگ تو میرا مطلب ہے کہ چار چار کروڑ کا گھر بناتے ہیں نا ہر ماہ ہم نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بنایا لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کے قریبی ترین یوتھیوں سے جب یہ بات سننے کو ملتی ہے آپ کو پتا نہیں ہے میں اس منٹل لیول پر کس کس ایریٹیشن کے بعد پہنچاؤں ٹھیک ہے آپ کے اپنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ بندے جو ہیں یہ ناقابل اصلاح ہیں ان کو جب تک ان کی زبان کے اندر بات نہ کی جائیں ایک دو صورتیں یہ آپ ان کے ساتھ بات ہی نہ کریں اور جب بات کریں تو پھر ان کی زبان میں کریں جسے وہ سمجھتے ہیں آپ جتنا مرضی ان کو تمیز سے بات کرتے رہیں یہ نہیں ہوگا اوکے جناب کاشف صاحب ہیں جی فلی فنڈڈ سکولرشپ اچھا یار بھیجتے ہیں بھائی تمہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جناب مبارک دی ہے جی کسی نے یہ جناب ایک صاحب آئے ہیں کام کے سلسلے میں رہنمائی محمد ساکب صاحب ساکب صاحب فرماتے ہیں جی شہو پورا سے تعلق ہے کیا ڈیری فارمنگ کا بزنس کرنا ٹھیک رہے گا دیہات سے تعلق ہونے کی وجہ سے تھوڑا بہت تجربہ ہے کام کے متعلق برائے مہربانی اپنی اس پر ذرا روشنی ڈال دیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے ٹھیک ہے ساکب صاحب بات یہ ہے کہ جو سلاب آیا ہے اس میں اب تک کے محتاط اندازے کے مطابق کوئی ڈیڑھ کروڑ کے قریب جانور جو ہیں وہ روڑ گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ڈیڑھ کروڑ کی کمی پیدا ہو گئی ہے سندھ کے اندر چپائیوں کی چپائیوں سے مطلب بڑے چپائیوں کی بہنسو گائیوں کی ٹھیک ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بہنسو گائیوں بکریوں اونٹوں وغیرہ کی اب اس کے اندر پچاس ساٹھ لاک بہنسو گائیں بھی ہوں گی باقی اونٹ شامل کرلیں بکریوں شامل کرلیں وغیرہ بھیڑے شامل کرلیں بلوچستان کے اندر بھی یہ جو ڈیڑھ کروڑ جانور جو ہے یہ سلاب میں گیا ہے یہ پاکستان کے پورے جو عبادی کا جو ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا اگر اس ملک کے اندر بائیس کروڑ عبادی ہے افراد کی انسانوں کی تو اتنی ہی عبادی ہے ان کی یہ جو جانور ہیں ان کی اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں پولٹری سیکٹر شامل کر لیں تو پولٹری سیکٹر شامل کر لیں تو پولٹری میں تو مرگیاں ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آٹھ نو کروڑ کے قریب یہ جو چھپائے ہیں یہ ہمارے پاس ہیں جو ہمارے گوشت اور دودھ کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور وہ بائیس کروڑ والا اگلے اس سال اور اس سے اگلے سال جو ہے وہ شارٹیج تو پیدا ہوگی ٹھیک ہے اور شارٹیج نہ بھی پیدا ہوتی پاکستان میں ویسے بھی جو گوشت ہے اس کی جو ہے وہ کمی ہے اچھا گوشت اور دودھ کی جو ڈیری فارمنگ ہے اس کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ دودھ کی ڈیری فارمنگ کے اندر آپ کو اوپر ایک تو سال پہ موجود ہونا ہوتا ہے اور آپ غیرعظر نہیں ہو سکتے نوٹ ایون ایس سنگل ڈی نوٹ ایون ایس سنگل ٹائم ٹھیک ہے ورنہ پاکستان میں جس لیول کی اور جس مائنڈ سیٹ کی لیبر ہے وہ آپ کے پلے کچھ نہیں ڈالتی تو دوسرا یہ ہے کہ آپ فیٹننگ کی طرف چلے جائیں اور شکھو پورا سے تعلق ہے تو آپ کو باول نگر منچناباد جزمان منڈی وغیرہ جانا پڑے گا وہاں سے کٹے اور وچھے لے کے آنے پڑیں گے پھر ان کو پالنا پڑے گا اور پال کے ان کے ہاں جو ہے اس کا فوڈر وغیرہ تیار ہو جاتا ہے تو لوکلی تیار کریں اور یہ جو فیٹننگ والا ہے یہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں سے صحت مند بیف جو ہے وہ بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے روزانہ یہ جو فلائٹس جاتی ہیں ایمرٹس کی اور اتحاد کی گھنٹے میں وہاں پہ ڈیلیور ہو جاتا ہے جو ہے پاکستان کے اندر ریٹ جو ہے گوشت کا وہ وہی ہوتا ہے یو یو اے ای میں ہوتا ہے بس اب آئی جا آزدہ کرایا کر دے ہو دیو ٹھیک ہے وہ مارکیٹ پاکستان کے اندر گوشت کے ریٹ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے ماں سوائے پولٹری کے تو بڑے گوشت کی اور چھوٹے گوشت کی بات کر رہا ہوں یعنی بیف اور مطل کی کہ دودھ کے لیے خود ڈیوٹی دینا پڑے گی کسی پہ کام نہیں چھوڑا جا سکتا جبکہ فیٹننگ کے لیے آپ جو ہے وہ کر لیجئے گا ہمارے ممتاز منیس صاحب ہیں نا ویاری والے ٹبا سلطان علیہ تو ان سے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں ان کا فام بھی وزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اس وقت ہم تو بھئی آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے تو پروفٹیبل بزنس ہے اگر اس کو پروپرلی پروپرلی پھر میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں پروپرلی سیکھ کے پڑھ کے کیلکولیٹ طریقے سے کیا جائے تو پروفٹیبل بزنس ہے اگر آپ اسی طریقے سے کریں گے جس طرح آپ اپنے گاؤں کے اندر اس وقت زراد کر رہے ہیں یا دوسرے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس میں لاؤس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلی دادہ پوتا شو میں پھر آپ سے ملقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے